السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ چک تھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت زبردست کی ایف سی سٹائل زنگر برگر کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے اور بلکل اس کا اوثنٹک ٹیسٹ ہوگا جو آپ کی ایف سی سے لے کر کھاتے ہیں نا بلکل اس جیسے ٹیسٹ ہوگا اور ایک بارہ بنا لیں گے گھر میں تو آپ کو دوبارہ کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ باہر جائیں اور کی ایف سی سے خریدیں تو چلیے جی کر لیتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ سب سے پہلے ہم میرینیٹ تیار کر لیں گے چکن کے لیے اس کے لیے میں نے لے لیا ہے جیڑ کپ دہی اور اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپونڈ اوریگینو ساتھ میں ڈالیں گے ون ٹی سپونڈ بلیک پیپر پاودر کالی میرچ کا پاودر اور ون ایرٹھ کپ جو ہے لیمن جوس کا ڈالیں گے یہ دو لیمن جوس تھے جنجر گارلک پیس ڈالیں گے ون ٹیبل سپونڈ اور نمک ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپونڈ اور ون ٹیبل سپونڈ جائے گا اس میں ریڈ چلی پاودر یہ ہاف ٹیبل سپونڈ والا چمچ ہے اس لیے میں نے دو ڈال دیئے اور ساتھ میں جائے گے وائٹ پیپر پاودر یہ اگر نہیں ہے وائٹ پیپر پاودر تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے جگہ آپ بلیک پاپر پاودر بھی ڈال سکتے ہیں تو ساتھ میں میں نے ڈالا تھا جی سویا سوس اور ان ساری چیزوں کو کر دیں گے میکس اور اچھی طرح سے اس کی جو گھٹلیاں بگا رہے ہیں دہی کی اس کو ریموف کریں گے بس کے ساتھ اور اس میں ڈال دیں گے چکن چکن میں نے لیا ہے تھائیس کا بون لیس ہے یہ تھائیس کا ہے اور یہ ہے تقریباً چھ پیسیز ہیں جن کا ویٹ ہے 1137 گرامز ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کو ہم اس میرینیٹ کے میرینیٹ میں ہم اس کو ڈپ کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے آور نائٹ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ آور نائٹ رکھیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو دو سے تین گھنڈے تو آپ ضروری اس کو رکھئے گا اس کو اب ہم کور کر دیں گے اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کا ڈرائی انگریڈنٹس جو ہیں ان کو پریپیئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے میدہ لے لیا ہے دو کپ اس میں ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون کارن کلار اور ساتھ میں ڈال دیں گے 4 ٹیبل سپون رائس فلور چابلوں کا آٹھر ڈالیں گے چار چمچ گارلک پاوڈر ہے جی 1 ٹی سپون اگر نہیں ہے تو پھر سکپ کر دیں اور یہ جنجر پاوڈر جو سونٹ کا پاوڈر ہوتا ہے وہ 1 ٹی سپون اور رڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہی سوٹ جائے گا اس میں اور یہ ہے جی وائٹ پاوڈر پاوڈر اگر نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کے جگہ آپ بلیک پاوڈر پاوڈر ڈال سکتے ہیں ساری چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب رپیئر کریں گے وائٹ سوس اس کے لیے میں نے میوانیز لی ہے ہاف کپ اور یہ پکلڈ ککمبر ہیں اور ساتھ میں ہے بلیک آلیفز ان کو میں نے فائنلی چوپ کر لیے اور گارلک پاوڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون بلیک پاوڈر جائے گا ہاف ٹی سپون نمک چھٹکی بھر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہ ہمارا وائٹ سوس رڈی ہو جائے گا اب ہم رڈی کر لیتے ہیں اپنا مسترڈ سوس اس کو مکس کر کے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب بنائیں گے مسترڈ سوس مائونیز لے گی ہے میں نے اس میں ادھا کپ اور جی ٹی بل سپون ڈالیں گے چلی سوس مسترڈ پیسٹ جائے گا اس میں ہاف ٹی بل سپون اور کچپ ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک جائے گا ایک چھٹکی اور مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اور یہ ہمارا جو مسترڈ سوس ہے وہ رڈی ہو جائے گا اچھا میں نے کیا کیا تھا جو پکل تھا نا میں نے بنایا ککمبر کا وہ میں نے ایک شیشے کے جار میں دو حصے پانی ڈالا اور ایک حصہ سرکہ ڈال کے اس کے اندر میں نے کھیرے کٹ کے ڈال دیئے تھے اور ساتھ میں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون کتنا نمک ڈال کے اس کو میں نے دو دن پہلے پریج میں رکھتیا تھا تو ہمارا پکلڈ اچھار جو تھا نا وہ جو ککمبر وہ رڈی ہو گیا تھا سوس ہمارے رڈی ہو گیا ہے یہ ہمیں دو اندوں کو بیٹ کر لیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے آتھا کپ دودھ اور یہ ہمیں ایک باش اپنا بنا رہے ہیں اس میں ہم میرینیٹڈ چکن کو کوٹ کریں گے تو یہ اندے پھینٹ لیا ہے اور جو ہم نے درائی انگریڈنس سارے جو ہم نے مکس کے تھے وہ رکھتی ہیں یہ میرینیٹ کی آبا چکن لیں گے سب سے پہلے اور اس کو کوٹ کریں گے ڈرائی انگریڈنس میں جو پرسٹ لیئر ہم لگائیں گے اس کو زیادہ ہارلی پریس نہیں کریں گے بس سوفٹ سا ایک دفعہ دونوں سالٹ سے اچھی طرح سے لگا دیں گے اور پھر ہم یہ ایگ واش میں اس کو ڈپ کریں گے اب جو جو سیکنڈ لیئر لگائیں گے یہ ہم ہارلی پریس کریں گے اچھی طرح سے اس کو دبا دبا کے میدے کی اندر اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے ہر سائیڈ پہ اچھی طرح سے ہم لگا دیں گے تاکہ کوئی بھی سائیڈ جو ہے وہ ویٹ نہ رہے اور اس کو اچھی طرح سے لگانے کے بعد جھاڑ لیں گے سنہاں سے جھاڑیں گے اس کو اور اب اس کو ہم کر لیں گے ڈریپ فرائے تقریباً چار سے پانچ منورت ہم دونوں سائیڈ سے فرائے کریں گے یعنی کہ ایک سائیڈ سے چار منٹ اور دوسرے سائیڈ سے بھی چار منٹ تو یہ ہمارا جو زنگر ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ فرائے ہو چکا ہے اب ہم اسے آئل میں سے نکال لیں گے جی تو یہاں میں نے لے لیا بنز اور اس کو میں نے ہلکا سر طبی پر ٹروسٹ کر لیا ہے اب ہم ایک سائیڈ پر لگا دیں گے مسترد ساوس اور دوسرے سائیڈ پر لگائیں گے وائٹ ساوس یہ جو بنز ہیں یہ میرے ہوم میڈ ہیں یہ میں نے گھر میں بنائے ہیں اور اس کی ریسپی میں نے آپ سے آل راڈی شیئر کی ہوئی ہے اور اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن راکس میں لے دوں گی آپ وہاں جا کے اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کس طرح بنائے تھے مسترد ساوس ہم نے لگا دیا ہے اور اب ہم لگائیں گے دوسرے سائیڈ پر وائٹ ساوس کم زیادہ جتنی آپ کو پسند ہے آپ اپنی چوائس کے مطابق ڈال لیجئے اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور اب اس کے اوپر رکھیں گے ہم سیڈر لیف اگر آپ کے پاس بندگو بھی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور بلکل اس کا جو تیکسچر ہے اوپر والا اس کا جو کرسپ ہوتا ہے وہ بلکل کی ایف سی والا ہوتا ہے اور بہت زبردست ہے یہ ریسپی آپ نے اس کو زیروں ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو ہمارے زبردست سے جنگر برگر کی ایف سی سٹائل والے رڈی ہو گئے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اسی کے ساتھ آپ سے پیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ